کہ یہ مادری زبان میں تعلیم ہونا چاہیے تو جو توروالی اور گاوری کا علاقہ ہے یہاں پر اگر ایک گاؤں میں پچاس پرسنٹ ہمارے گجر بھائی ہیں تو ادھر گجر لڑکے کو آپ میں پی ٹی سی استاد بنائے وہاں میں پشتو والے کو نہیں ہونا چاہیے تھا مطلب ہے جب مجھے آپ یہ کہتے ہیں کہ زبان ماں کی گود سے سیکھی جاتے ہیں تو پھر وہاں پشتو والا آول تو آتا نہیں ہے نیورس سے وہ آ کر وہ مہینے میں ایک بار حاضری دیتا ہے پھر باہت جاتا ہے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ توروالی جہاں اکثریت میں وہاں توروالی سکول ماسٹر ہو یہ ایک بات یہ قرارداد ہونا چاہیے کیونکہ آئینی طور پر یہ ایک زمانت ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی زمانے ہیں ان کی مطلب ہے پرقی کے لئے حکومت اس کو کرے گی انداد دے گی تو جتنے بھی ہمارے تچین چار سو یا دو سو یا تین سو استاد ہو اور وہ بنیادی تعلیم چوتی تک اس کو کوستانی میں میرا مطلب ہے توروالی یا گاوری یا گجرو یا میجر یہ تین زمانے ہیں باقی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں تو یہ تین زمانوں میں اگر اسی ٹریک کا یعنی تحصیل بہرین تقریباً مدین کو چھوڑ کر اور باقی تحصیل کالاں یہ اس بنیاد پر ہمیں حکومتی وقت گورنمنٹ آف کے پی کے ہمارے آساتیزہ پی ٹی سی بھر دی کرے اور وہ اسی زمان میں تعلیم دے تو ترقی کے کچھ مواقعات آئیں گے ایک کیونکہ اس کی میں زیعودین صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں یہ بہت فعال شخصیت ہے گنڈا سنگ گنڈا سنگ ایک مصنف ہے جس نے ہمارے احمد شاہ عبدالی پر کتاب بھی کی ہے اور وہ انیس سو اٹھاون میں سواد بھی آئے تھے تو گنڈا سنگ کہتے ہیں کہ جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو مجھے پونہ مرہٹا کے علاقوں میں جانا پڑا تو ان کی تمام دفتری زبان فارسی تھی کیوں فارسی تھی؟ کیونکہ اس وقت یہ علاقہ پریشن لینگویج کے انڈر تاہو حکمرانوں کی زبان پرشن تھی جب ہم نے انیس سو ستر تک مجھے یاد ہے ہم سکولوں میں پرشن پڑھتے تھے ابھی کوئی پرشن پڑھتا ہے نہیں ہے کیوں پرشن کے لیے کوئی نوکری نہیں ملتی تو جہاں فائدے نہ ہوا کوئی ویسے ہوا تو اس طرح سرپیرے انعام صاحب کے طرح دو تین جس دس آدمی جمع ہو جائیں گے جہاں یہ توروالی پر کام کرے گا اوری پر لوگوں کے پیٹ کچھ کھانے کے مانتی ہے اس کے لیے جہاں ترقی کے مواقع برین برین ادھر چلی جاتی ہے برین 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 بھی اس پر نہیں رکھتی تو میری ایک سبمیشن یہ ہے کہ ایک قراردات پاس کیا جائے میں زیادین صاحب اور انعام صاحب اور یہ دوسروں کے توصف تھے کہ خیبر پختنخواہ حکومت ہمارے اس علاقے میں چلو دوسرے علاقوں میں کوار میں وہاں کے ہو یہاں کے لوگوں کے آپ کی یونین کونسل میں آپ کے لوگ آئیں گے تو کام چلے گا اگر آپ منگورہ سے آنا ہر روز کون رپورٹ کر سکتا ہے کہ بھئی یہ استاد آیا ہے استاد نہیں آیا وہ تو منگورہ میں بیٹھا ہوتا ہے وہ تو خوضہ خیلہ میں بیٹھا ہوتا ہے وہ تو لنڈاگی میں بیٹھا ہوتا ہے وہ تو یہاں کے در مہینے میں ایک دو تنخواہ کیلئے